پچھلے دو تین دن سے پورے پاکستان میں اخترمینگل صاحب کا جو قومی سمبلی سے استیفہ ہے اس پہ بیس و مبایسہ ہو رہا تھا اور صرف حکومت نہیں بلکہ آپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن بھی ان کو ملا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا استیفہ واپس لے لیں لیکن اخترمینگل صاحب نے نہ صرف یہ کہ استیفہ واپس نہیں لیا بلکہ آج وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور باہر جانے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ میں اپنا استیفہ واپس نہیں لے رہا اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں الودہ پارلیمنٹ شاید ہم اس وقت ملیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہو تو اخترمینگل صاحب تو پاکستان سے چلے گئے ہیں اور استیفہ بھی واپس نہیں لے رہے لیکن آج حکومت اور آپوزیشن کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہ سپیکر عیاض صادق صاحب بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں کچھ بلوجستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس پر ہم حکومت کے اہم نمائندے سے بات کریں گے جو اس میٹنگ میں موجود تھے لیکن آج ہم گفتو کا آغاز کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں رعوف حسن صاحب ان سے بات کریں گے رعوف صاحب بہت بہت شکریہ دیکھیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں لیکن ایک بات جو کافی اہم ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور پھر سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواد و زوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اچھا رہو حسن صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے لیکن آپ اور آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر باتچیت کرنی ہے مذاکرات کرنی ہے ڈائلاغ کرنی ہے تو ہم فوج ہی سے کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے جب فوج اب بار بار کہہ رہی ہے ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے تو کیا یہ اسرار کرنا کہ ہم نے انہی سے بات کرنی ہے ان کو سیاست میں گھسیڑنے کے مترادف نہیں ہے تینکیو حمد صاحب یہ ہماری انڈسٹینڈنگ بھی ہے اور ہماری کنمکشن بھی ہے کہ جو ساری طاقت اس وقت تک ہے وہ پہنچ کے پاس ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اس طاقت کو اور اس کی بہت سی منپسٹیشنز ہیں جن کے میں نہیں پڑھنا چاہوں گا پرکارز ویڈونٹ وانی فردر کنٹروبیسیز حکومت نے طاقت مستعار لی ہوئی ہے ان سے اور وہ اس کی بیسس کے اوپر جو ایڈمنسٹیٹر پیٹرز ہیں ملک کے وہ چلا رہی ہے اب یہ کہنا کہ جی سیاست میں ان کا کسی کے سمگائی ان کا کوئی فیورٹس نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہیں تو یہ حقائق کے کانٹریری ہے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کے کانٹریری ہیں سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے باقی سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا رول ہے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آئیٹیل ہے جس کی طرف اگر ہم ایکچولی بڑھنا شروع کرتے ہیں اور مہینے میں سال میں دو سال میں یہ سیٹویشن جو ہے جس کو ہم سب اسپاؤز کر سکیں ہم کہیں جی کہ ہاں ان کا سیاست کے ساتھ کوئی عمل داخل نہیں ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا بہت ٹھیک ہوگا اور اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ تحریک انصاف اپنے سیاسی معاملات تتیہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ہم نے فوج ہی سے بات چیت کرنی ہے تو پھر فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کا راستہ مزید ہمار ہوگا یہ ایک پرسپشن ہے بلکل آپ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد ان کو سیاست میں ٹریک نہیں کرنا بلکہ ان کو کانسٹیٹوشن کے اندر رہ کے اپنا رول ادا کرنے سے منسلک ہے دیکھیں ان سے بات کرنے کی جو ہماری خواہش ہے بلکل موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بہت رابطہ کیا ہوا ہے محمود خانہ چکزہی صاحب کی ایک بریک تھو میٹنگز بھی ایک دو ہو چکی ہوئی ہیں ویا رانہ سناؤلہ صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی سو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ٹریک کے اوپر پلیٹیکل جو فورسز جن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ بھی تک نہیں ہوا ان کے ساتھ بھی ہم انڈائریکٹ رابطہ تو اسٹابلش کر چکے ہوئے ہیں اور شاید اوور ای پیریڈ اف ٹائم اگر کوئی سبسٹینٹی پرپوزلز آتے ہیں تو وہ پھر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے سو ہم انیمیکل نہیں ہے کہ ہم نے پلیٹیکل فورسز لیکن ہماری ریزرویشنز ہیں بہت سٹرونگ ان کے بارے میں آنپورچنیٹی آٹھ فروری کے الیکشنز کے بعد کیونکہ جو اس وقت مینڈیٹ چوری جنہوں نے کیا ہے یا جن کو مینڈیٹ چوری کر کے جن کی جھولی میں ڈالا گیا ہے وہ اس وقت تین پارٹیز ملک کے اوپر حکمانی کر رہے ہیں اور خان صاحب کی ایک انٹینشن ہے کہ جی یا یہ وکیٹ کر دیں اپنا مینڈیٹ تو ہم ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر لیں گے لیکن جنہوں نے چوری کروائی بقول آپ کے ایلیگیشن ہے نا کہ مسلمی نون نے اور پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ چوری کیا ہے لیکن پی ٹی آئی ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ ان مبینہ طور پر چوری کرنے والوں کو کسی کے حمایت بھی حاصل تھی تو جس کی حمایت حاصل تھی اس سے آپ مذاقرات کرنا چاہتے ہیں جی بیکنس بیسیکلی دیکھیں اس ملک کے اگر آپ ایلیکشن کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے تو وہ آپ کے سامنے ہیں مداخلت تو ہوتی رہی ہے کوارٹس سے فوج کی طرح سے بھی مداخلت ہوئی ہے اور کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ چار ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ فوج ڈائریکٹلی بھی انہوں نے انٹیوین کر کے ٹیک آور بھی کیا ملک کو رول بھی کرتے رہے ہیں وہ یوب خان صاحب تھے پھر اس کے بعد یا یا خان صاحب تھے پھر زیاالحق صاحب تھے اس کے بعد مشرف صاحب تھے تو یہ ایک تیڈیشن رہی ہے ملک کی نائنٹین ہنڈرین پورٹی سون کے بعد سے تیڈیشن رہی ہے یا ڈائریکٹ انٹیوینشن رہی ہے یا انڈائریکٹ انٹیوینشن رہی ہے ہماری خواہش ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر اس ملک سے محبت کرنے والے شہری کی خواہش ہے کہ جی پوجھ اپنی ڈومین میں واپس چلی جائے اور سیاستدانوں کو یہ ملک چلانے دیں کم از کم دس پندرہ بیس پچیس سال تو چلانے دیں ان کو اپنی باریاں لینے دیں دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے جمہوری کوئی ایک جنون جنون اپورچنیٹی کی ضرورت ہے کامیاب ہونے کی اکثر مینگل کا آپ ذکر کر رہے تھے ہم باتے باتے ہوئے دیکھیں بلوچستان کا ایک منجہ ہوا اور ایک موڈرٹ سیاستدان مجھے ذاتی طور کے اوپر کل میں ان سے دو دفعہ ملا ہوں پہلے ہم پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں اس کے بعد شام کو ہم اپنے اتحادی جو ہیں ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں مطلب ان کے چہرے کے اوپر جو کرب تھا جو تکلیف تھی دیکھیں انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنی سیاست کی ڈومین سے نکال دیں گے تو پھر بچے گا کیا ہمیں ان لوگوں کو واپس لانا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان اپنا رول ادا کریں لیکن اکثر مینگل صاحب نے نہ آپ کی بات سنی نہ حکومت کی بات سنی کیا وہ آپ دونوں کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں انہوں نے ہم سے بھی گلا کیا حامد صاحب بڑا فرنکلی بات کرنے والا ہوں انہوں نے ہم سے بھی جب کل ہم سبا گئے ہیں پی ٹی اے کے ڈیلیگیشن گیا ہے انہوں نے ہم سے بھی گلا کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کی حکومت جب بنی تھی جب میں آپ کا اتحادی تھا اس وقت آپ نے دو کمیٹیاں بنائیں تھی کہ یہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرے گی اور کہتے ہیں جی کہ جتنی دیر میں اتحادی رہا اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا جاتا لیکن انہوں نے ہم سے بھی گلا کیا اور یہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کے چہرے سے درد پڑھا جاتا تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا تو میں کہوں گا کہ جی پولیٹیکل جو پاکستان کے الیٹ ہے وہ پوری ایک تمام الیٹ کی حیثیت سے رسپانسبل ہے جو پاکستان کی سیٹویشن بنی ہوئے اور جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی انفورچنیٹلی نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ فشرز کریئٹ ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اب یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف کچھ وعدہ ماف گواہ تیار ہو گئے ہیں بلکہ کل تو قومی اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس پہ حنیف بازی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم معافی مانگو ورنہ تو تیار ہو جائیں کہ ملٹری کورٹ میں آپ کا ٹرائل ہوگا تو کوئی آپ کے پاس انفورمیشن ہے کہ کون بادہ ماف گواہ تیار ہو گئے ہیں پہلے تو میں کہوں گا کہ حنیف عباسی صاحب کو ایک پولٹیشن کی حصیت سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیں میں صرف اتنے ہی کہوں گا اور نہیں کہوں گا کیونکہ اگر ہم اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے تو حالات اور دگرگ ہوتے رہیں گے اور خراب ہوتے رہیں گے ہماری جو انفورمیشن ہے اس سلسلے میں وہ جو سوشل میڈیا سپیکولیشن ہے وہاں بھی ہو رہا ہے کچھ ان کے منسٹر صاحبان ہیں انہوں نے بھی شیئر کیا ہے وہ جو ایک آمی جنرل ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی وساطت سے یہ کیس آگے بڑھے گا میری ذاتی رائے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو گا یہ میری ذاتی رائے ہے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا and I hope کہ یہ نہ ہو کیونکہ اگر یہ تیڈیشن سیٹ ہو گئی یہ بھٹو کو ابھی کم نہیں کر سکیں سر بینظیر کو اوبرکام نہیں کرسکے یہ ملک اور شہدتوں کو سسٹین نہیں کرسکتا یہ بہت کم زور ملک ہو چکا